معزز حاضرین جمعہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو انسان بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ کی کتنی اور ساری مخلوقات ہیں کہ ان مخلوقات میں ہمیں نہ بنا کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے یقیناً یہ اس کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا اس کا فضل و کرم ہے اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنانے کے بعد ہم پر جو سب سے بڑا انعام کیا ہے اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے وہ نعمتِ ہدایت ہے نعمتِ ایمان اور نعمتِ اسلام ہے کہ اس نعمت سے بڑھ کر دنیا کی اور کوئی نعمت نہیں ہے ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ جو نعمتِ عطا کریں گے وہ اور ہیں لیکن اس دنیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس دنیا کی سب سے عظیم ترین نعمت کہ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے تو وہ یہی نعمتِ ہدایت ہے یہی نعمتِ اسلام اور ایمان ہے اس کا اندازہ آپ کو اگر لگانا ہے کہ یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس نعمت کے ساتھ جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہوگا ہدایت کے ساتھ ایمان اور اسلام کے ساتھ یہ دنیا چھوڑے گا تو اسی کے لئے وہاں پر نجات ہے اور اگر کوئی بندہ اس نعمت سے خالی اس نعمت سے محروم ہو کر یہ دنیا اگر چھوڑ کر جائے چاہے وہ اس دنیا کا کتنا بڑا امیر ترین کبیر آدمی کیوں نہ رہا ہو یا اس کی خدمات دنیا والوں کے لئے کتنی بڑی بڑی خدمتیں کیوں نہ رہی ہو مگر اس کے لئے نجات کا کوئی راستہ وہاں آخرت میں نہیں ہے میں مزید آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دوں ابو طالب شاید آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان کا نام تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح آپ خیال رکھتے تھے بچپن سے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی پیدائش حالت یتیمی میں ہوئی تھی پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا تھا پھر دادا نے پرورش کی اور پھر اس کے بعد دادا بھی چل بسے تو ابو طالب جو آپ کے چچا تھے تو انہی کی گود میں آپ پرورش پائے تو بچپن سے ہی آپ کے ساتھ چچا ابو طالب کا بڑا گہرہ لگاؤ تھا اسی وجہ سے قدم قدم پر آپ اپنے اس بھتیجے کا بہت خیال رکھتے تھے چالیس سال کی عمر میں آپ کو جب نبوت سے سر فراز کر دیا گیا آپ نبی بنا دیئے گئے نبی آخر الزمان سید الانبیاء آپ جب بنا دیئے گئے تو اس کے بعد آپ نے جہاں اور سب لوگوں کو دعوت اسلام دی تو وہیں آپ نے اپنے چچا کو بھی دعوت دی کہ چچا آپ بھی توحید کے قائل ہو جائیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیجئے کہ آپ کے لئے نجات ہوگی وہاں پر لیکن ابو طالب آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابو طالب جو کام کرتے رہے یعنی کہ نبی کی حمایت نبی کی حفاظت نبی کے کام آنا یقیناً کتنا بڑا کام ہے یہ نبی کی صحبت ان کو ملی تھی لیکن بغیر ایمان کے بغیر اسلام کے وہ نبی کے ساتھ رہے اور دوسری طرف صحابہ کرام بزوان اللہ علیہ اجمعین ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں علی ہیں سعد ہیں فلاہ ہیں فلاہ ہیں سب ہیں اور سب نے وہی سارے کام کیے جو ابو طالب آپ کے ساتھ کرتے رہے اپنی ہر چیز آپ کے لئے قربان کرنے کے لئے صحابہ جیسے قربانیاں دی ویسے ہی ابو طالب نے بھی اپنا سب کچھ آپ پر لٹایا تھا جب مکہ والوں نے مسلمانوں کا بیکارٹ کر دیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق کوئی نہیں رکھے گا نہ ان کی عورتوں سے کوئی شادی کرے گا نہ ان کے ساتھ کوئی کاروبار کرے گا نہ ان کو کچھ کھانے پینے کی چیز فراہم کرے گا ایسے سنگین موقع پر بھی ابو طالب نے پناہ دینے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے ساتھیوں کو اپنی جگہ میں پناہ دی اور کہا کہ میری اپنی گھاٹی میں یہ سارے لوگ پناہ لے سکتے ہیں اتنے سارے کام کیے ابو طالب نے مگر اس کے باوجود آخری وقت جب موت کا ان کا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ میرے یہ چچا جو اتنا میرے کام آئے دنیا میں اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ پڑھ لے کہ اسی کی بنیاد پر وہاں نجات ہو سکتی ہے تو آخری وقت میں بھی آپ کے سرانے پہنچتے ہیں ابو طالب کے کہتے ہیں چچا ایمان لے آئیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیجئے کہ کل میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں سفارش کر دوں گا اور آپ کی نجات ہو جائے گی لیکن سرانے ابو جہل اور ایک کوئی اور جو کفار قریش کا سردار تو یہ دو آدمی بیٹھے تھے اور ابو طالب کو ورغلا رہے تھے کہ ابو طالب کیا آخری وقت میں تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے تو آخر ابو طالب نے اپنی زبان سے یہی ادا کیا کہ علی ملت عبد المطلب کہ میں اپنے باپ کی ہی جو نہ کہے ملت پر اپنے باپ کے دین پر میں مر رہا ہوں تو جس کی وجہ سے ان کی آخرت میں نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے ایک مرتبہ عباس بن عبد المطلب جو کہ ابو طالب کے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا انہوں نے پوچھ لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ابو طالب جو آپ کے اتنے کام آئے دنیا میں آخر آپ ان کے وہاں کیا کام آئیں گے تو آپ نے بتایا کہ میری وجہ سے ابو طالب کو جہنم میں سب سے حل کا عذاب دیا جائے گا اگر میں نہ ہوتا اور میری وہ اس طرح کی جی دیکھ بھال خدمت حفاظت خمایت وغیرہ نہیں کیے ہوتے تو جہنم کے سب سے نچھلے گڑے میں ہوتے ابو طالب لیکن میری ہی وجہ سے ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہل کا عذاب ہوگا کیا ہوگا عذاب آپ نے بتایا کہ ان کے صرف پیر تخنوں تخنوں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تخنے تک جیسے کہ ہم شو پہنتے ہیں تو شو کی طرح سے ان کے پیر بس آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور اس کی وجہ سے ان کا دماغ تک خوال رہا ہوگا اور ابو طالب اپنی جگہ پر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جہنم میں ان سے بڑھ کر کسی اور کو عذاب نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم اس سے جہنم کی عذاب کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ہلکا سا یہ عذاب کتنی ہلکی ان کو سزا دی جا رہی ہے مگر ابو طالب اپنی جگہ پر یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ان سے بڑھ کر کسی اور کو جہنم میں سزا نہیں دی جا رہی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نعمت ہدایت کتنی عظیم نعمت ہے یہ نعمت اسلام توحید کی یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے کہ سارے وہ کام جو صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کرتے رہے مگر ایمان کی دولت کے ساتھ کرتے رہے تو ان صحابہ میں سے کتنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمین پر چلتے پھرتے جنت کی بشارت دی کہ ابو بکر فالجنہ عمر فالجنہ عثمان فالجنہ علی فالجنہ ایسے آپ نے سب کو بتا دیا تھا لیکن ابو طالب کا انجام دیکھئے وہی سارے کام جو ابو بکر کرتے رہے عمر کرتے رہے وہی سارے کام ابو طالب بھی کرتے رہے مگر اس نعمت ہدایت سے محروم ہو کر تو یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا جہاں اللہ کو پہچان والے ہمارے ماں باپ اللہ کا نام رسول کا نام قرآن کا نام لے رہے ہیں اور ایسے ماحول میں ایسے گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا تو اللہ رب العالمین کا ہمیں کتنا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے غور کر کے دیکھنا ہے ہمیں جب تک نعمت کا احساس نہیں ہوتا شعور نہیں ہوتا تب تک نعمت کا شکر بندہ ادا نہیں کر سکتا شکر نعمت کی پہلی سیڑی شعور نعمت ہے جب تک بندے کو نعمت کا احساس نہ ہو کہ واقعی کتنی عظیم نعمت مجھے ملی ہے تو اس بندہ اس وقت تک اس نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا تو دنیا کے اور کتنے کیسے کیسے لوگ جی بلکل سماج سیوک کتنے گزر چکے ہیں مگر بغیر ایمان کے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ان کے وہ سارے نیک کام سارے اچھے کام اللہ رب العالمین اسی دنیا میں ان کے لئے ان کا بدلہ دے دیا کرتا ہے اور اگر ہوا بھی تو آخرت میں ذرا عذاب میں تخفیب ہوگی مگر کبھی چھتکارہ نہیں ملے گا تو ایسے کتنے بڑے بڑے لوگ ہم جانتے ہیں نام ہم نے سنا مدر ترسا کا نام بچے بچے جانتے ہیں کہ آج کل کے ٹیکسٹ بک وغیرہ کے اندر ان کی سماجی خدمات کو لے کر اتنا اچھالا گیا اور اتنا واقعی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر وہ ایسی جنا عورت تھی جس نے واقعی بغیر کسی تمیز کے واقعی انسانیت کی خدمت اس نے کی لیکن انسانیت کی یہ خدمت آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں ہے آخرت کی نجات کے لیے توحید کی نعمت یہاں سے لے کر جانا ہے ہدایت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہونا ہے تو تب بندے کے لیے نجات منتظر ہوگی اگر اس نعمت سے محروم کوئی بندہ اس دنیا میں چاہے کتنی کامیاب زندگی اور کتنا لوگوں میں نام پیدا کر کے کیوں نہ وہ رخصت ہو جائے مگر آخرت میں اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا تو یہ اتنی عظیم نعمت کہ اس نعمت کی وجہ سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اور سب عام انسانوں پر فوقیت دی اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی بھیجائے سب کام کیا تو ایسے انبیاء بھی اللہ تعالی سے دعائیں کرتے رہتے ہیں برابر کہ پروردگارہ جو نعمت تُنہے ہمیں دے رکھی ہے اسی نعمت کو برقرار رکھ حضرت ابراہیم حضرت نوح حضرت موسیٰ عیسیٰ سلیمان ایسے کتنے لوگوں کی دعائیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نقل کی ہے حضرت ابراہیم اللہ تعالی سے دعا کیا کرتے کہ پروردگارہ مجھے بھی اور میری آل اولاد کو بھی تو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت میں بتوں کی پرستش میں کہیں مبتلا نہ ہو جائیں بت پرستی اس زمانے میں بھی عام تھی اور آج بھی خبر پرستی ہیں بت پرستی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں مگر پھر بھی ہدایت سے کتنی دور جو چلے جاتے ہیں تو پیارے یہ اللہ کے جو بندے بلگزیدہ بندے انبیاء علیہ السلام ان لوگوں کی دعائیں قرآن مجید میں نقل کی گئی ہیں اور مقصد صرف یہی کہ اللہ تعالیٰ جب ان انبیاء کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ نبی ہو کر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ان سے یہ نعمت ہدایت کہیں جھن نہ جائے اسی پر ان کا خاتمہ ہو اسی پر ان کی موت ہو یہ دعائیں کرتے تھے تو میں اور آپ اس طرح کی دعاؤں کے کتنے محتاج نہیں ہیں کیونکہ ہمارے اپنے سامنے قدم قدم پر ایسی جو چیزیں آ جاتی ہیں ایسی جو فحاشیاں ایسی شہوات اور ایسی شبہات کہ کہیں ہمارے اپنے قدم دگمگا نہ جائیں کہیں ہدایت سے محروم نہ ہو جائیں اور آج ہم دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام میں اور کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی ہے بلکہ اسلام تو دہشت گردی کا مذہب ہم کو لگ رہا ہے اس لیے ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اور ہم فلاں مذہب کو اختیار کرتے ہیں تو یہ شیطان ہمیشہ تاک میں رہتا ہے کہ کب کس کے سامنے کس طرح کا شبہ یا کوئی ایسی چیز جی اس کے ذہن میں ڈال دے کہ اس کے بعد مسلسل اس کے پیچھے ایسے پڑا رہتا ہے شیطان کہ اب اسے دین سے دور لے کر چلا جاتا ہے تو اسی لیے انبیاء کی دعائیں آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر یہی دعائیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ وہ اس ہدایت کی نعمت پر برقرار رہنے کے دعائیں کیا کرتے تھے تو میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کی دعا نقل کی کہ اجنوب نی و بنی نعبد الاسنام کہ رب عقابہ رب پروردگار تو مجھے اور میری اولاد کو یہاں دیکھئے حضرت مجید کے اندر جتنی بھی آیتیں آپ کے آل اولاد کے لیے بھی دعائیں برابر کیا کرتے تھے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہدایت کی نعمت جب ان کو اور ان کے گھر والوں کو ملی ہے تو سب کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے بھی اور میری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی بد پرستی سے تُو دور اور اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن مجید نقل کرتا ہے کہ جب ان کے ماں باپ اور ان کے بھائی یہ سب لوگ ان کے پاس آخر وقت میں پہنچ گئے جی ان کا وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا اپنے بچپن میں کہ گیارہ ستارے چاند اور سورج یہ سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ ان کے ماں باپ اور ان کے وہ گیارہ بھائی تھے جس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں پوری کر دی تو یہ نعمتیں پانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین کہے میرے پروردگار تو مجھے حالت اسلام میں موت عطا کر توفنی مسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تک میں اسلام کی نعمت سے سر فراد رہا اور مرت دم کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے یہ نعمت چھن جائے تو مرت دم بھی میرے اپنے ساتھ یہ نعمت برقرار رہے تو اس لئے دعا کر دیں توفنی مسلم و والحقنی بالصالحین کہ مرت دم تک میں تیری اطاعت ہی کرتا رہوں میں مسلمان بن کر مرو اور مجھے تو نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دیں اور حضرت سلیمان کی دعا قرآن مجید نے نقل کی رب اوزعنی ان اشکر نعمت اللہتی انعمت علی و علی والدی و ان اعمال صالحا ترضا و ادخل نی برحمت فی عباد السالحین کہ اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر بجال آؤں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کر رکھی ہیں اور میں ایسے نیک کام کرو جس سے تو خوش ہو جائے راضی ہو جائے اور تو مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک اور صالح بندوں میں داخل کر دے یہ حضرت سلیمان کی دعا جنر قل کی قرآن مجید رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہتی انعمت علی وعلا والدی سب سے بڑی نعمت یہی نعمت ہدایر تو اس پر شکر بجا لانے کی توفیق اللہ تعالی سے مانگتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر کرو گے تو اللہ تعالی اور بھی بڑھا کر دینے کا وعدہ کرتے ہیں بڑھا کر دینے کے اس وعدے کے اندر یہ زمانت بھی ہے کہ آپ کی دیا جائے اگر پرانی چیز لے کر نئی چیز دی جائے تو اس کو بدلنا کہا جاتا ہے بڑھانا نہیں کہا جاتا تو اللہ تعالی یہ جو وعدہ کر رہے کہ اگر تم شکر کی زندگی گزار ہوگے تو میں مزید عطا کروں گا تو اس میں خود بخود اس بات کی بھی زمانت ہے اور گارنٹی ہے کہ تم کو پہلے سے جو نعمت حاصل ہیں وہ اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے کہ کب کون بندہ کس حالت میں ہو یہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو خبر نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ہمیں خبردار کر دیا تھا کہ فتنوں کا زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ صبح میں مومن رہے گا شام ہوتے ہوتے کافر بھی ہو جائے گا شام میں جو مومن تھا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا اور دنیا کی ایک حقیر چیز کے بدلے اپنے دین کا سعودہ کر دے گا آپ نے بتایا تھا تو اسی لئے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے دلوں کے الٹ پھیر کرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جمعے رکھ ثابت رکھ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی اور ہمیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود بھی دعائیں ہم کو سکھائیں جی ہم لوگ دعا کرتے ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ حدیتنا کیا اے ہمارے پروردگار ہمیں تو ہدایت سے نواز دینے کے بعد اور سب سے بڑی بات یہی کہ ہم لوگ برابر پنج وقتہ نمازیں اور ان کے علاوہ سنن نوافل جو بھی پڑھتے ہیں تو سب میں ہم ہر رکعت میں اپنے پروردگار سے دعا مانگتے ہیں اہدن السراط المستقیم کہ اے رب کریم تو ہمیں برابر سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے سیدھا راستہ ہدایت اتنی بھی زندگی کے اور سارے کام ہیں ہر کام کی ادائیگی میں بلکل سیدھا راستہ دکھانے کی اس دعا کے ساتھ ساتھ نعمت ہدایت پر جمع رکھنے کی بھی اس کے اندر دعا ہوتی ہے تو یہ نعمت نعمت ہدایت سب سے عظیم نعمت ہوتی ہے اسی وجہ سے شیطان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے بندے کو آدم کی اولاد کو نعمت ہدایت سے دور کر دوں کہ اگر وہ ہدایت سے دور ہو گیا تو پھر اس کا اور میرا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور آج واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے یہ بندے سے بنائی ہوئی مورتیوں کی ان کی پوجہ پاتھ میں لگے ہوئے ہیں اور ان سے جب کہا بھی جاتا ہے تو ہدایت پر آنے کہ ہاں اللہ کے بہت سارے بندے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازتا ہے ہدایت دیتا ہے تو وہ اللہ کے راستے کی طرف چلے آتے ہیں ہدایت قبول کی ان کے اپنی زندگی میں ہوتے ہیں اور ان کو جب دعوت دی جاتی ہے تو شیطان کا غلوہ ایسا ان کے ذہنوں پر ہوتا ہے کہ وہ سیدھی باتیں اور سیدھے راستے کی طرف آنا پسند نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہوا ہے تو ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ برابر اس نعمت کی قدر کریں اور اللہ رب العالمین کی شکر گزار بندے بنے اور اللہ تعالی سے بار بار دعا کرتے رہے کہ پروردگارہ جو نعمت تو نے ہمیں سیدھے راستے کی دکھائی ہے دی ہے اور سیدھا راستہ جو ہمیں خالص کتاب و سنت کا جو دین اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق جو دین ہے بس وہی راستہ مجھے دکھا اور اس پر چلنے کی مجھے توفیق دے یہ برابر ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا جی اتنا شکر ادا کرتے تھے کہ راتوں میں تحجد کے لئے کھڑے ہو کر جب نمازیں پڑھتے تو آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا پھول جاتے آپ کے پیر جی صحابہ کہتے مائی عائشہ کہتی آپ سے کہ آپ اتنی زیادہ محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا ہے تو آپ یہی بتاتے کیا میں اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو شکر گزاری صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں بلکہ عمل کے طور پر سب سے بہترین اللہ تعالی کے شکر ادا کرنے کا طریقہ اللہ تعالی کے بتائے ہوئے احکام پر چلنا ہے جو فرائض اور جو واجبات اللہ تعالی نے بتائے انہیں ادا کرتے رہنا اور جن جن برائیوں سے اور جنا گناہوں سے اللہ تعالی نے ہمیں روکا ہے ان سب سے اپنے آپ کو بچانا یہ اللہ رب العالمین کے شکر کا سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نسیف فرمائے اقول قول هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم